السلام علیکم میں محابد مقصود اور اس کورس میں آپ سیکھیں گے ویڈیو ایڈیٹنگ ویڈیو ایڈیٹنگ لیے جو سافٹر ہم یوز کریں گے وہ ہے محابد ایڈیٹر اس ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت کچھ نیا ہے چلیں شروع کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے ہماری خواہش ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ ہمیشہ قائم رہے جی تو دوستو ہم نے ویڈیو ایڈیٹنگ آڈیو ایڈیٹنگ یہ ساری چیزیں تو ہم نے دیکھ لی ہم نے ان کو ری سائز کیسے کرنا ہے بیک گراؤنڈز کیسے ریموو کرنے ہیں اگر ہم آڈیو کی بات کریں تو اس کا والیوم انکریز کیسے کرنا ہے ڈیکریز کیسے کرنا ہے اس کے اوپر کچھ ایفیکس کیسے ایڈ کرنے ہیں وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں اب جو چیز رہ گئی ہے وہ تھا ٹائٹلز کہ ٹائٹلز کے ساتھ ہم نے کام کیسے کرنا ہے تو ٹائٹلز کے ساتھ کام کرنا بھی کچھ جو ہے وہ بڑے مزے کی چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ٹائٹل کیسے ایڈ کرنے ہیں اس کو ویڈیو کے سٹارٹ میں لے جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو آل ٹائٹلز آ رہے ہیں اگر آپ نے کچھ سپیسیفک فیورٹ میں ایڈ کیے ہوئے ہیں تو فیورٹیز کے ایڈ آپ یہاں پر نظر آ جائیں گے جو آپ نے آپ نے ٹائٹلز بنا کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی یہاں پر فیچر ٹائٹلز آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سٹوڈیو کو جو کہ میں نے آپ کو انٹرودکٹری ویڈیو کے اندر دکھایا تھا اس کو پکڑیں اور اس کو ڈریک کر دیں نیچے ٹائم لائنز کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پر یہ آ گیا ہے لیکن یہ وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو اس میں بائی ڈیفارڈ لکھا ہوا تھا مجھے یہاں پر لکھنا ہے ڈبلیو ٹری سکل سیٹ اور یہ یہاں سے پکڑ گے اس کو ایڈجیسٹ بھی کرنا ہوگا اس کے بعد میں جو ٹاپ تھا اس میں لکھ دیتا ہوں لرن ویڈ اس وی ویل ہیلپ یو اب دیکھیں اگر اس کی اینیمیشن دیکھیں سٹارٹ سے ہم اس کو پلے کرتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو مور افیکٹر بنانے کے لیے آڈیوز تو میں نے آپ کو آل ہڈی بتا ہی ہیں جو اس کے اندر بلٹن بھی ہیں یا آپ لا بھی سکتے ہیں تو آپ اس کے نیچے آڈیو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹائمر ہے ٹائمر اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں ٹائمر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کچھ بیسک ڈیول کے ہیں یہ بھی میں آپ کو ون بی ون بتاتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے ویسے تو آپ خود سے ساری ٹرائی کریں گے ڈیفنیلی لیکن جو نارمل ہی ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ایک تو ہم ٹائٹل جو کریڈٹس ہیں یہ یوز کرتے ہیں تو کریڈٹس جو ہیں یہ دو طرح کے اویلیبل ہیں کریڈٹ ون اور کریڈٹ ٹو میں کریڈٹ ون ایڈ کرتا ہوں اس پوزیشن پر جب میری ویڈیو ختم ہو جائے یا لاسٹ اس کا چل رہا ہو تو یہاں پر یہ کریڈٹ بھی شو کر رہا ہوں یہ میں پہلے آپ کو ایسے ہی پلے کر کے دکھاتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ میری اس کا ویچ سے فائدہ اٹھانے بہت شکریہ ایک طریقہ کر تو یہ کریڈٹ کو اس طرح سے آپ نے ایڈ کر دیا اب اس کی جو ظاہر ہے ٹیکسٹ ہے وہ آپ یہی تو نہیں چھوڑیں گے وہ آپ چینج کریں گے اس پر ڈبل کلک کریں پہلے آپ ٹائٹل چینج کریں اور یہاں پر آپ لکھتے ہیں کریڈٹس لکھتے ہیں بھی شک اور اس کا سائز ایڈیسٹ کریں اچھا اس کا آپ کلر بھی ایڈیسٹ کرسکتے ہیں آپ نے کلک کیا اور ٹیکسٹ پہ گئے یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکسٹ کا کلر آ رہا ہے آپ کوئی بھی کلر چوز کرسکتے ہیں یہاں سے کلر پکر یوز کرنا ہے تو کلر پکر یوز کریں اور آپ یہاں سے کلر بھی کرسکتے ہیں فونٹ ٹائپ اپ بہت سارے فونٹس ہیں اس میں بہت بڑی لسٹ ہے جو کہ فونٹس کی اس کے اندر اویلیبل ہے جو بھی فونٹ یوز کرنا چاہے آپ چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سائز کا آپشن ہے تو آپ سائز منیمم سے لے کے اور میکسیمم تک یوز کر سکتے ہیں پھر اس کی الائنمنٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تقریبا ہر سافٹوئر کے اندر آپ نے یوز کیا ہوئے رائٹ لائن لیفٹ لائن سینٹر لائن بولڈ کرنا ہٹالیک یا انڈر لائن یہ بھی چیزیں اس کے اندر اویلیبل ہیں بولڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا موٹا کر دے گا ہٹالیک کا مطلب ہے تھوڑا ٹیڑا کر دے گا انڈر لائن اس سے انڈر لائن اب اس کا اگر آپ بیگراؤنڈ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے اس کا بیگراؤنڈ سیلیکٹ کریں اور بیگراؤنڈ بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آؤٹ لائن اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں ٹیکسٹ کی تو آپ آؤٹ لائن بھی دے سکتے ہیں اس آؤٹ لائن کا کلر آپ چوز کر سکتے ہیں اور پھر اس آؤٹ لائن کا آپ جو تھکنس ہے وہ بھی آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ کریڈٹس جو ہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اگر آپ نے دیکھا ہو جو میں نے ویڈیو سٹارٹ میں دکھائی تھی تو یہاں نیچے اس جگہ پہ اس ویڈیو میں کچھ ٹیکسٹ جو ہے وہ سکرول کر رہا تھا تو سکرولنگ ٹیکسٹ کیسے ایڈ کرتے ہیں ہم کسی ایسی جگہ پہ لے آتے ہیں جہاں پر ہم نے ٹیکسٹ ایڈ نہیں کیا ہوا اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر بیک گراؤنڈ اپلائی کرنا ہے بیک گراؤنڈ کے لئے آپ جو فائل امپورٹ کا آپشن آس پہ جائیں گے اور یہاں پر بیک گراؤنڈ آ رہے ہیں میں نے بیک گراؤنڈ لیا ریڈکل بلیک کلر کا اور اس کو میں نے ایڈ کر لیا اس جگہ پہ تھوڑا سا اس کا سائز بڑا کر لیتے ہیں تاکہ یہ زیادہ ویڈیو کے اوپر شو ہو اب جس وقت میری ویڈیو ڈویلو منٹس پہ پہنچے تو یہ کریڈل سٹارٹ ہوں اچھا جی یہ سکرول اس وقت سٹارٹ ہوگا لیکن اس کا کلر بلیک ہے اور مجھے بلیک کلر نہیں چاہیے تھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے پوری ویڈیو نہیں چھپانی مجھے صرف مارٹم میں شو کرنا ہے تو میں اوور لے کروں گا اور اوور لے کر کے اس کو یہاں سے یہ کرنا ہوں گا اب اگر تو آپ نے بلیک کھی رکھنا ہے تو فٹ ہے آپ نے کر دیا لیکن مجھے یہ کرنا ہے ریڈ میں یہ کروں گا اس پہ کروں گا اس پہ کروں گا کلک اور اس کے بعد کلر ایڈجسمنٹ پہ چلا جاؤں گا کلر ایڈجسمنٹ میں ایڈوانس کا آپشن ہے سب سے پہلے ٹاپ پہ برائٹنس آرہی ہے یہ میں کر دوں گا سکسٹی اور اس کے بعد میرے پاس میں نے آپ کو تین چیزیں بتائیں تھی یہ ہوا آرہا ہے اس کو میں کر دوں گا سکسٹی سکس اور اس کے بعد میرے پاس ٹینٹ ہے تو ٹینٹ کو میں مائنس ٹو فٹی سکس کر دوں گا تو یہاں پر نیچے آپ کے پاس ایک ریڈ کلر کی جو بار ہے وہ شو ہوئی ہے اب اس کے اوپر ٹیکسٹ کیسے ایڈ کرنا ہے ٹیکسٹ میں جائیں اور یہاں سے اگر آپ اس کو نیچے ڈریک کریں تو آپ کے پاس سکرول ٹیکسٹ کا آپشن آرہا ہے اب میں نے دو یوز کیے تھے فرم رائٹ ٹو لیفت اور لیفت ٹو رائٹ پہلے میں یہ ٹیکسٹ یہاں پہ ڈالتا ہوں ٹیکسٹ اس کو انشور کر لیں کہ یہ اس کے ساتھ آلائن ہو ٹھیک ہے جی اس سے ہم کر لیتے ہیں ایڈٹ ہیلو اس کے بعد اس کا سائز ہم کر لیتے ہیں سکسٹی ففٹی اور اس کو رکھ لیتے ہیں نیچے پارٹم میں آلائن کر دیں اس کو لیفٹ یہ تو جب بھی ہم اس ویڈیو کے اس پارٹ تک پہنچیں گے اور اس کو ہم نے لے کے جانا ہے جب تک ہمارا یہ ریڈ ٹکر ڈسپلی ہو رہا ہے میں اس کو پلے کرتا ہوں یہ دیکھئے یہاں سے میں نے اس کو پلے کیا اس میں ڈیٹا ٹیمپرنگ نہ ہو سکے کوئی ڈیٹا کوپی نہ کر سکے تو آپ اس طرح اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے شیٹ پروٹیکٹ کر دی وزبو پروٹیکٹ کر دی وہ لکھ تو سکے گا دیکھ کے لیکن وہ اس کو کو کوپی پیسٹ نہیں کر سکے گا اور اگر آپ نے فائل ہی پروٹیکٹ کر دیا تو اس کو اپن ہی نہیں کر سکتا جب تک کیوں اس کے بعد جی نیکس چیز ہے کہ ہم نے یہ ایک اور ٹیکسٹ میں ایڈ کیا تھا جو کہ لیفٹ ٹو رائٹ سکرول ہو رہا تھا یہ بھی ٹیکسٹ یہیں پہ ایڈ کریں اس کی بھی اتنی ہی ویٹ کر لیں اور یہاں پر اس کو بھی آپ ایڈٹ کر لیں فونٹ سائز آپ ایڈجسٹ کر لیں ہم نے لاسٹ ٹائم فیفٹی کیا تھا اس کیس میں بھی ہم فیفٹی کر لیتے ہیں اور اس کو ہم رائٹ آلائن کر لیتے ہیں اس طرح سے اب ذرا ان دونوں کو پلے کر کے دیکھیں اب چونکہ ایک میں ٹیکسٹ کم ہے ایک میں زیادہ ہے تو سپیڈ کا دیفنیلی ڈیفرنس آئے گا لیکن کوئی اشیو نہیں ہے اس میں ڈیٹا ٹیمپرنگ نہ ہو سکے کوئی ڈیٹا کافی نہ کر سکے تو آپ اس طرح اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے شیٹ پروٹیکٹ کر دی ورک بو پروٹیکٹ کر دی وہ لکھ تو سکے گا دیکھ کے لیکن وہ اس کو کوپی بیس بھی کر سکے گا اور اگر آپ نے فائل ہی پروٹیکٹ کر دیا تو اس کو اپن ہی نہیں کر سکتا جب تک کیسے تو اس طرح سے ہم ٹیکسٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اینی میٹ کر سکتے ہیں ٹرانزیشنز کر سکتے ہیں یہ سب تھا ٹیکسٹ کے حوالے سے آلموس تمام ٹولز ہم نے ڈسکس کر لی ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ایک ویڈیو ایڈٹ کر کے دکھاؤں گا کہ میں اپنی ویڈیوز کو کس طرح سے ایڈٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے دوستو ویڈیو سکل سیٹ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے اس سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ ہمیشہ کیلئے قائم دیں اس کے علاوہ بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مصور دیں